بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو می چینل آئیشہ ہیلتھ ویڈ بیوٹی تو ناظرین کیسے ہیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے بہت ہی اچھا لگے گا صاف شفاف اور چمکدار دات چہرے کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں اور یہ دات ہی ہیں جو آپ کے اندرونی اور بیرونی سہت کی اکاسی کرتے ہیں ویسے کہا جاتا ہے کہ اگر داتوں کی اچھی طرح صفائی نہ کی گئی ہو تو انسان کا کاٹنا کسی جانور کے کاٹنے سے کئی گناہ زیادہ خطرنا ہو سکتا ہے اور میرے خیال سے یہ بات کافی حد تک درست بھی ہے موں کی صفائی حفظان سہت کا ایک جز ہے کیونکہ گندے اور پیلے دانتوں سے یا موں سے آنے والی بدبو سے دوسرے لوگوں پر برا اثر پڑتا ہے خاص طور پر اگر خواتین کے دانت پیلے ہوں تو انہیں محفل میں شرمندگی اٹھانی پڑ سکتی ہے اور موں کی صفائی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے ہی دانت کمزور ہو کر ہلنے بھی لگتے ہیں اور دانتوں پر تھنڈا گرم لگنے کی شکایت بھی ہو جاتی ہے تو کیوں نہ آج آپ کو ایک ایسی آسان سی ریمیڈی بتا دی جائے جو کہ آپ کی ان تمام مسائل کو بھی حل کر دیں اور دانت بھی چمکا دیں تو چلیے بینہ وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں اپنی ریمیڈی کی طرف لیکن آپ بھی جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ پہلے سے ہی میری سبسکرائبر ہیں تو دل سے آپ کی شکر گزار ہوں تو سب سے پہلے آپ نے کوکونٹ آئل لینا ہے یعنی ناریل کا تیل کسی بھی کمپنی کا آپ یہ لے سکتے ہیں جو بھی آپ کے گھر میں موجود ہو اور اگر آپ کے پاس ایکسٹرا ورجن کوکونٹ آئل ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ایک کب آپ نے کوکونٹ آئل لینا ہے اب آپ نے اس میں ڈالنا ہے تر پھلا پورٹر کسی بھی پنسار کے دکان سے یہ بہت سانی مل جائے گا دانتوں کے علاوہ بھی اس کے بے شمار فوائد ہیں لیکن ان پر پھر کبھی بات کریں گے آدھا چائے والا چمچ آپ نے اس کا یہ ڈالنا ہے یہ دیکھیں اتنا اب آپ نے لینی ہے لانگ یقیناً یہ آپ کے گھر میں موجود ہی ہوگی آپ نے اسے پیس لینا ہے ایک چوتھائی چمچ آپ اس کا ڈالیں گے اب آپ نے اسے اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کر دینا ہے جب یہ مکس ہو جائے تو اسے کسی بھی کانچ کی ششی وغیرہ میں محفوظ کر لیں اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ تھوڑا سا پانی لینا ہے اب اس میں ایک چمچ کے قریب یہ مکسچر ڈال کر مکس کریں پھر اس محلول کو اپنے موں میں رکھ کر گھومائیں دو سے تین منٹ تک اچھی طرح موں میں گھومائیں پھر سادے پانی سے کلی کریں ایسا آپ دو بار کریں گے ایک بار صبح اور ایک بار شام یا رات میں پچھے دن میں آپ واضح فرق دیکھیں گے کہ آپ کے دانتوں کا ہلنا بھی ٹھیک ہونے لگے گا تھنڈا گرم لگنے کی شکایت بھی ختم ہوگی اور دانت آہستہ آہستہ چمکنے بھی لگیں گے تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اچھی لگے تو لائک تو بنتا ہی ہے اچھی بات کو دوسروں تک پہنچ آنا بالکل نہ بھولیں چلیں ہم مجھے نے اجازت انشاءاللہ پھر ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ